کہ دنیا کا بہترین بہترین شہید وہ ہوگا جو ان کے ہاتھوں مارا جائے اور بہترین انسان وہ ہوگا جو ان کو قتل کر دے اس لیے آپ کو کھل کر بتانا چاہتا ہوں کہ اس تمام قتل و غارت کے پیچھے اس تمام قتل و غارت کے پیچھے بھارت منصوبہ ساز ہیں جس کا نام لیتے ہوئے ہمارے ہاں لوگوں کی ٹانگیں کاپنے لگتی ہیں بھارت منصوبہ ساز ہیں اور زمین افغانستان کی استعمال کی گئی ہے ہمارے ہاں کچھ دانشوروں کا رویہ بڑا معذرت خوانہ ہے وہ فوراً انڈیا کی حمایت میں کل لیا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب انڈیا کا اس سے کیا تعلق یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں داریاں ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں یہ بھلا بد پرستوں کے لیے کیوں کر استعمال ہوں گے اوہ بھولے بادشاہ شراب اور شباب کے علاوہ کبھی سوچا ہوتا تو کچھ سوچا ہوتا اپنے پاسپورٹوں پر سارک کا ویزا لگوا کر واہگا بورڈر کے ذریعے ادھر سے ادھر جانے والوں نے دہشتگرد خارجیوں کی علامتیں پڑھی ہوتی ہیں تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ تحریک طالبان پاکستان کے جہنمی کتے دراصل ہیں کون تیتیس علامتیں ہیں ان ظالموں کی جو احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بد پرستوں کو چھوڑ دیں گے یہ رسول اللہ نے فرمایا مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بد پرستوں کو چھوڑ دیں گے اس کا کیا مطلب؟ بد پرستوں سے دوستیاں رکھیں گے اور بھارت میں کون رہتے ہیں؟ بد پرست رہتے ہیں بد پرستوں سے دوستیاں رکھیں گے بد پرستوں کی سازشوں کو یہاں پر پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے سرزمین افغانستان کی استعمال ہوئی ہے لیکن نشانہ پاکستان ہے پاکستان ان بھارتیوں کو حضم نہیں ہو رہا ہے 1947 سے تم حضم کرو یا نہ کرو تمہارے اندر گز جائے گا پورا پاکستان تب تمہاری سمجھ میں آئے گا 1947 سے ان کو حضم نہیں ہو رہا ہے 1947 سے ان کے اندر ایک ایک عجیب و غریب نفرت ہے پاکستان کے خلاف کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہندوستان آدھا کر کے پاکستان بنایا ہے ہم نے آدھا کر کے پاکستان نہیں بنایا ابھی ہمارا ہندوستان رہ گیا ہے آدھا وہ واپس لیں گے تم سے ہم نے کوئی پاکستان آدھا کر کے نہیں بنایا وہ تو ہمارا احسارا وہ تو ہمارا احسارا لیکن الحمدللہ حق بات کہنا جانتا ہوں کہ کیسے کہی جاتی ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے حق 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 زبان پر جاری کر دیا ہے اور یہاں پر زہد و تقوی والوں کو میں نے ان کی زبانیں گنگ دیکھی ہیں خاموش دیکھا ہے وہ حکمت عملی سے کام لے رہے ہیں اسلام میں کوئی حکمت عملی نہیں ہے اسلام کا مطلب یہ ہے سچ کہنا صحیح کہنا یا ایواللذین آمنت آمنت تقو اللہ وقولوا قولا صدیدا سیدھی اور سچی بات کرو جو درست ہے وہ بیان کرو یہی اسلام خاموش ہے بھارت کے لئے خاموش بھارت کی ایسی تیسی بھارت کی ایسی تیسی خوادستان کس بات کی ہمارے یہاں بار بار ہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے ہمیں معلوم نہیں ہے ان کتوں کے پاس ثبوت ہوتے ہیں جب وہ پاکستان پر الزام لگاتے ہیں ہمارے پاس تو ثبوت ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے جس میں صاف لکھا ہوا ہے بتایا گیا ہے کہ یہ اہل اسلام کو قتل کریں گے بدھ پرستوں کو چھوڑ دیں گے ان کو براہ راست بھارت سے ایڈ مل رہی ہے اسلام مل رہا ہے طاقت مل رہی ہے قوت مل رہی ہے اور مقصد کیا ہے پاکستان کے اندر افراد افری پھیلانا دہشت پھیلانا یہ بچے معصوم بچے یہ سکول جانے سے ڈرنے لگیں تعلیم پر حملہ